بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہتے ہیں اور ان بہن بھائیوں کے لیے جو پولر یا کاسمیٹکس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے یا جو اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہتے ہیں ایک زبردست قسم کی اپرچیونٹی لے کے آیا ہوں آپ کو نہ تو بڑی بڑی فیکٹریاں بنانے کی ضرورت ہے آپ کو بنی بنائی کاسمیٹکس کی چیزیں ملیں گی راو میٹیریل یہاں پر آج کی اس اپیسوڈ میں آپ کو جو ہے بنانا بھی آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ بنانے کی جنرٹ سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو بنا ب راو میٹیریل اتنے کم پرائس میں آج کی اس اپیسوڈ میں دوں گا بات اگر فیس واش کی کریں سکرپ کی کریں اور ہیر ریموونگ کریم کی کریں آج کی اس اپیسوڈ میں میں نے آپ کو کاسمیٹکس ریلیٹڈ تقریباً سبھی چیزوں کے بارے میں بتانا ہے آج کی اس اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے مدسر بھائی جو کہ فارماسیسٹ ہیں اور کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں کاسمیٹکس کے فیلڈ کے حوالے سے ان کے ویر ہوس پر آج ہم موجود ہیں ان کی ط طرف چلتے ہیں اور ایک زبردست قسم کی اپرچنٹی آپ لوگوں کے لیے آپ کا بھائی لے کیا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اپرچنٹی کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کے اگلے مرلے کی طرف بڑھیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں لین جناب حاضر ہو چکے ہم مدسر بھائی کی پاس اسلام علیکم السلام مدسر بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم آپ سنائے کیس ہوں گھر کیونکہ یہ بڑی زبردست چیز ہے الو میرا اور جیسے کہ آپ کا کام ہے آپ کو ضرورت بھی پڑتی ہوگی اس کی ڈیفنیٹلی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو ہم ہے وہ پیوری فائیڈ فارم میں استعمال کرتے ہیں یہ رومٹ اس میں فارم میں ہے جو اس کی شیل ف لائف زیادہ نہیں ہوتی اسی لئے ہم پیوری فارم استعمال کرتے ہیں جس کی شیل ف لائف کافی ہوتی ہے چھیک ہے جی اچھا مدسر بھائی یہ بتائیں بہن بھائیوں کو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مدسر بھائی اپنا تعرف کروا دیں کہ آپ کا جو ہے ایکسپیرینس کیا ہے کاسمیٹکس کے حوالے سے جی بنیادی طور پہ میں بائی پروفیشن فارماسیسٹ ہوں دوہزار سات میں میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی یونیورسٹی آف لاہور سے اور اس کے بعد پھر میں نے جاب سٹارٹ کی فارماسیوٹیکل میں وہاں پہ میں نے از اینالیٹیکل کیریر اپنا سٹارٹ کیا از اینالیسٹ اور چھے سال کے بعد ترقی کرتا ہوا پلانٹ مینیجر کے لیول پر آیا اور پھر وہاں سے ریزائن دیا اور اپنا کام شروع کیا اچھا ماشاءاللہ اپنا کام شروع کیے ہوئے کتنا ٹائن ہو چکا ہے یہ تقریباً دوہزار تیرہ دوہزار چودہ میں یہ میں نے سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ گریجولی انکریز کرتا گیا آپ کی ماشاءاللہ سٹرائن کے نام سے ایک اپنی کاسمیٹکس کی کمپنی بھی ہے وہ کس کس چیز میں ڈیل کرتی ہے ملٹی ڈائیمنشنل کمپنی ہے یہ اس کے اندر مختلف پروڈکٹس ہیں کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جو فیشل کو ڈیل کر رہی ہیں کچھ وائٹننگ کے حوالے سے ہیں اور کچھ جو کلر کاسمیٹکس کے حوالے سے وہ پروڈکٹس ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ بہن بھائیوں کے لیے آپ کس طرح سے مفید ثابت ہو سکتے ہیں انہیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں انہیں کس طرح سے کاسمیٹکس کی فیلڈ میں آپ لے کے آ سکتے ہیں یا اپنی ذات سے ان کا فائدہ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے وہ کوالٹی والا کام کریں چاہے چھوٹے پیمانے سے کریں چاہے ایک پروڈکٹ سے کریں جب وہ کوالٹی کو لے کر چلے گا تو گریجولی وہ ترقی کرتا جائے گا ایک دم ترقی نہیں ہوگی اور الحمدللہ میں جو چیزیں کر رہا ہوں وہ کوالٹی والی پروڈکٹ ہیں کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں جو لوکل لیول پر لوکل مارکیٹ میں بڑے جو نام ہیں اس کے سٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہیں اور کچھ اس کے اندر سے پروڈکٹ ایسی ہیں جو ہمارے ملٹائی نیشنل لیول کو بیٹ کرتی ہیں جن میں خاص طور پر فیس واش اور ہمارے کچھ کلر کاسمیٹکس کی جو پروڈکٹ ہیں وہ شامل ہیں آپ ان کا جو خام مال جسے ہم کہتے ہیں خام مال کہتے ہیں یہ بلک میں کہتے ہیں بلک میں آپ ریڈی کر کے دیتے ہیں چیزیں کاسمیٹکس کے والے سے جی بلک میں بھی ریڈی کر کے دیتے ہیں کون سی چیزیں ریڈی کر کے دیتے ہیں اس کے اندر فیشل آئیٹم تقریباً تمام فیشل آئیٹمز ہیں ہماری ہیر رموونگ لوشن ہے اور آج کل ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے ہیر کلر کا پہلے ہیر کلر کریمز میں آتا تھا اب ہیر کلر شیمپو ہے جس کا ٹائم بھی کم ہے ہیر کلر کریم آدھے گھینٹے پینتیس منٹ لگائی جاتی تھی جو ہیر کلر شیمپو ہے پانچ سے آٹھ منٹ کے اندر یہ اپنا کلر دیتا ہے اور سکن کے اوپر اپنا جو ٹیر ہے وہ بھی نہیں چھوڑتا یہ بنا رہے ہیں جی یہ بنا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ چند ایک چیزیں بہن بھائیوں کو ذرا دکھائیں بھی جو آپ نے خود جو ہے منفیکچرنگ ہو آپ کی جی جی اس کے اندر جیسے آپ پہلے ہم کلر کاسمیٹکس میں آ جاتے ہیں یہ ہماری ٹی وی پینٹ سٹک اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹی وی ٹی وی پینٹ سٹک کے نام سے یہ ایک ملٹائی نیشنل برینڈ ہے ٹھیک ہے یہ کری لون کا برینڈ ہے لوکلی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن یہ والی جو چیز ہے یہ اعلیٰ کوالیٹی میں میں کر رہا ہوں آپ اس کو ہلکا سا لگائیں گے آپ کو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو خود سے ہی اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو اپلائی کر سکتا ہوں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آ گیا یہ دیکھئے اب اس کو رب کرنے بلے گا اس کو آپ رب کر کے اس کو سپریڈنگ اس کی کی جاتی ہے میک اپ کے لیے بس نورملی تاکہ سکن کے اوپر جو بھی ریکوائرمنٹ ہے شیڈ وہ آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مارکٹ میں جس برینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں جی جی وہ کتنے کا ملتا ہے مارکٹ میں جو اریجنل جو چیز ہے وہ ایک یہ ٹی وی پینٹ سٹک جو ہے ایک ہزار سے اوپر ہے بارہ سو پندرہ سو مختلف شیڈ کے لحاظ سے اس کی کینٹ ہے آپ یہ ریڈی مطلب یہ یہ میں بلک میں دے رہا ہے بلک میں دے رہے ہیں یہ آپ پر کے جی کہہ ساپسے دیں گے اس کی پیکنگ مجھے اپنی بنوانی پڑے گی جی پیکنگ آپ کو اپنی بنوانی ہوگی اچھا ٹھیک ہے تو اس کا کیا پر کے جی کا اس میں کتنی ہے اس میں ٹونٹی فائیو گرام ہے یا ایک اونس اس کو ہم کہہ دے ٹھیک ہے ٹونٹی فائیو گرام بہنبائیوں کو ذہا ایزی سمجھا جائے گی اور آپ کے جی کتنے میں دیں گے یہ ٹو تھاؤزنڈ روپیز پر کے جی ٹھیک ہے جبکہ ایک سٹک جو ہے وہ بارہ سو پندرہ سو رپے کی پچیس گرام میں ٹھیک 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 اور آپ دیں گے ٹو تھاؤزنڈ پر کے جی روپیز پر کے جی ٹھیک ہے جی کوئی بہن بھائی مطلب اپنا برینڈ بنانا چاہتا ہے جی 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 تو وہ اس میں آ سکتا ہے بڑا ہی زیلی جی آپ سارا جو ہے اس کا مٹیریل آپ ریڈی کر کے جس انہوں نے پیک کرنا ہے انہوں نے پیک کرنا ہے اور مارکٹ کرنا ہے اور اس کی ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں اس کی جو شیلف لائف ہے وہ پانچ سے سات سال ہے پانچ سے سات سال تک جناب ایکسپائر ہونے کی گارنٹی ہوگی اس کی پانچ سات سال تک یہ چلے گی اور ظاہر ہے پروڈکٹ تو دو تین چار پانچ چھے مہینے زیادہ زیادہ ایک سال میں بک چکی ہوتی ہے اس کے بعد کیا بناتے ہیں جی آپ اس کے بعد ہیئر رموونگ ہمارا لوشن ہے یہ لوکل اور کچھ ملٹائی نیشنل جو برینڈ جو میں جانتا ہوں یہ ریزلٹ کے لحاظ سے اس کو میٹ کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا دکھائیں نا جی زیادہ ریزلٹ بھی میں چاہتا ہوں کہ بہن بہنیوں کو آپ دکھائیں تاکہ آئیڈیا ہو یہ شاپر میں اس لیے ہے کہ اس بوتل کے اندر یہ مٹیریل سٹینڈ نہیں کرتا اور لیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو عمومن شیلف لائف ہے وہ ڈیڑھ سے دو سال ہے اچھا یہ پانچ سے سات منٹ میں جو مختلف جو ہیئر کی جو کنڈیشن ہے تھک ہیئر ہیں یا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ اس کو یہ دیکھی جیسے یہ تھوڑی تھک ہیئر ہیں اب بھی ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں ہم پانچ سے سات منٹ کے اندر ہم اس کو اتار ٹائم جو میرے پاس ہوا ہے چار بجھ کر پچپن منٹ ہوئے ہیں جناب چار بجھ کے پچپن منٹ ہم پانچ منٹ میں اس کو پورے پانچ بجھے چیک کر سکتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ لگا دیا جناب آپ کے سامنے اس کو ہیئر ریمومنگ کریم ہم کہہ سکتے ہیں لوشن کہہ لیں اس کو لگا دیا پانچ بجھے چیک کریں گے اب میں چاہتا ہوں کہ اتنے در میں آپ آگے جو ہے نا کوئی اور پروڈکٹ بہن بھائیوں کو بتائیں اس کے علاوہ یہ ہماری کلر کاسمیٹکس میں یہ لیکوڈ میک اپ فانگڈیشن ہے جو نورملی جو دوسرے جو ملٹائی نیشنل برینڈ ہیں یہ اور بھی جو برینڈ ہیں یہ ایک جو سٹک ہی ہم اس کو کہیں گے یہ تقریباً ساڑھے تین سو چار سو پانچ سو اور ہزار روپے تک جاتی ہے یہ بھی نیولی فیلہ اس لئے آپ کو پمپ کرنا پڑے گا اور یہ وارٹر پروف ہے اچھا یہ وارٹر پروف بھی ہوگی جناب یہ آپ اب اوہو زیادہ نہیں لگ گیا بہت زیادہ لگ گیا بہت زیادہ لگ گیا مجھے اناڑی آدمی ہوں آپ کو پتہ ہے میں ادھر چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اتنا بہت ہے جی یہ ابھی بہت زیادہ ہے میرے خیل میں یہ پورے فیس پر اور آپ کے بازوں پر یہ اپلائی ہو جاتا ہے اس کو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے نا جی جی وہ اپنے جو بھی میک اپ آرٹسٹ ہے وہ اپنے ریکوائرمنٹ کے لیے حساب سے کرتا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی بیس جی لیکوڈ فاؤنڈیشن کے نام فاؤنڈیشن جسے ہم بیس بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں اپنے ہاتھ کے اوپر کیا تھا ظاہر ہے میرا کام تو نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو ایک ویو دے دیا اور یہ اس کا میں کیا کروں اب مجھے یہ بتا دیں اس کو ٹیشیو سے صاف ہی کر لیتا ہوں چپ کر کے اب آپ دونوں کا فرق بھی دیکھ لیجی آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں جی یہ دونوں کا فرق دیکھ لیں دونوں ہاتھوں کا یہ آپ چیک کر لیں یہ میں نے لگائی ہے اور یہ ویسے ہے اب اس کو صاف بھی کرنا پڑے گا مجھے اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی اچھا جی اب اس کی بات کر لیتے ہیں یہ فاؤنڈیشن جو آپ نے دکھائی ہے یہ کس طرح پر کے جی آپ دیں گے پر کے جی یہ جو ہماری واتر پروف ہے یہ تھوڑی ایکسپنسیو ہوتی ہے لیکن اتنی ایکسپنسیو نہیں ہے جو ایک کیمت ہے نا اس میں آ جاتی ہے تقریباً پانچ سو رپے پر کے جی پانچ سو رپے پر کے جی آپ کو ملے گا اور یہ اس میں کتنے ہیں پچاس سے سو ہے اس میں ستائیس ایمیل ستائیس ایمیل ہے ملی لیٹر ہے ستائیس ملی لیٹر ہے اور آپ دیں گے پانچ سو رپے پر کے جی آپ کو یہ ملے گی آپ دیکھ لیں کہ کتنا پروفٹ ہے اس میں آپ اس کو ایک اچھی پیکنگ کر کے اس میں فل کر کے تو آپ جو ہے ایک اچھا بزنس سٹینڈ کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا آپ سے میں نے کوئی بھی پروڈکٹ خریدی اس کا سائیڈ افیکٹ نکلایا میں نے مارکٹ میں بھیجی کوئی نقصان ہو گیا سکن میں پرابلم آگی اس طرح کا کوئی آپ کے پاس کوئی ہے اس کا سلیشن کیا گرانٹی ہے اس کی جب کوالٹی راو مٹیریل استعمال ہوتا ہے تو وہ کوالٹی والا ہوتا ہے آپ کوئی چیز ایڈ کریں گے تو وہ ریزلٹ دے گی اگر کسی شخص کو اس سے الرجی ہے وہ کسی بھی برینڈ سے ہوگی اس پروڈکٹ کے کسی بھی برینڈ سے وہ الرجی ہوگی سیم جیسے فارما کے اندر ہوتا ہے کہ ہم پینسلین استعمال کرتے ہیں پہلے اس کا ایک ٹیسٹ کر لیں ٹیسٹ کرتے ہیں مرکل سے سیمپل از ہے مرکل صحیح مرکل صحیح عمومن کاسمیٹکس میں اور فارما میں یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ کاسمیٹکس میں بھی راو میٹیریلز یا کیمیکلز وہ نہیں آتے جو الرجی یا ہامفل ہوں ٹھیک ٹھیک وہی چیز آتی ہے جو ہامفل نہ ہو ٹھیک ہے اور ہر ایک زیادہ میجوریٹی کو وہ سوٹ کرتی ہو ٹھیک ہے جی دو چیزیں آپ کو ہم نے دکھا دی پائس بھی آپ کو بتا دی اب تیسری چیز جو ہے میں چاہتا ہوں وہ کون سے دکھائیں گے جی تیسری چیز آپ یہ دیکھی یہ ہمارا یہ فیس واش ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو مختلف بیڈز نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ وائٹیمنز کے بیڈز ہیں ایک ملٹائی نیشنل برینڈ بھی اسی میں آتا ہے آپ اس کی اور اس کی ویسکوسٹی چیک کریں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جو اس کے بیڈز ہیں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ نیچے نہیں گریں گے یہ دو سال کے بعد بھی اپنی جگہ پر سٹینٹ کرتے ہیں دیکھیں جی یہ آپ چیک کریں یہ بیڈز جو ہے نیچے نہیں گریں گے یہ ایک اچھی چیز بتائی ہے آپ نے اچھا جی یہ فیس واش ہے یہ فیس واش ہے ٹھیک ہے اور یہ فیس واش ان لوگوں کو زیادہ سوٹ کرتا ہے جن کے سکن جو ہے وہ ڈرائے ہو ٹھیک ہے یا سکن میں دانے ہو یا الرجی ہو ٹھیک ہے یہ زیادہ مائلڈ فیس واش ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ فومنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے ملڈائی نیشنل کے جو بھی برینڈ ہے ان میں نہیں ہوتی یہ مائلڈ رکھا ہے سکن کے لیے تاکہ سکن کو ایریٹیٹ نہ کرسے ٹھیک ہے مارکٹ میں اس لیول کا اس سٹینڈر کا ایک فیس واش سو ایمل کا یا ڈیڑھ سو ایمل کا کتنے کا ملتا ہے تین سو روپے سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ایمل وہ آگے مختلف کالٹیز اور مختلف پرائز آتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ پر کیجی کے حساب سے دیں گے آپ کا تو لمبا کام ہے نا جی پر کیجی کے حساب سے ہمارے بہن بھائیوں کو کتنے میں آفر کریں گے فور فیفٹی روپیز پر کیجی چار سو پچاس روپے میں جناب آپ کو یہ والا جو ہے فیس واش آفر کر دیا گیا ہے اور اس میں تقریباً اگر آپ ہنڈٹ ایمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی دس بنیں گی ایسا ہی ہے نا جی دس بنیں گی اور آپ کے سمجھ لیں ایک یا دو آپ بیچیں گے باقی آٹھ آپ کا پروفٹ ہوگا ہے ایسا ہی ہے جی جی لیں جی ابھی ٹائم ہو چکا ہوا ہے میرا خیال میں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا رزلٹ کہ اس جو ہیر ریموونگ نے ریزلٹ کیا دیا ہے یہ دیکھ لیں جی آپ یہ بال صاف ہو گیا ٹھیک بال ہیں پانچ سے سات منٹ کا وقفہ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہیر ریموور بھی آپ کو چیک کروا دی ہے ہم نے اور اب کر لیتے ہیں اس کی بات پرائس کی تو پرائس کے حالے سے بھی بتا دی جائے گا یہ ٹو ہنڈرڈ روپیز پر کیجی پر کیجی دو سو روپیپ پر کیجی آپ کو یہ ملے گی آپ اس کی ٹیوبز بنا کے مارکیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی پروڈکٹ آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتی ہے زبردست قسم کی چیز ہے آپ کی کوئی بھی چیز ہے اس کی کوئی گیرنٹی ہوتی ہے گیرنٹی جی مثال طور پر میں نے فیس واش لیا اس کا رزلٹ نہیں ہے جی یا ہیر ریبوونگ آپ سے لیا اس کا رزلٹ نہیں ہے یا کوئی اور چیز لیا اس کا رزلٹ نہیں ہے اس کی اندر شیل ف لائف جو بھی ہوتی ہے ایک تو جو مارکیٹ میں ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شیل ف لائف کم از کم اتنی ہوگی جیسے ہماری ہیر ریموونگ ہے اس کی شیل ف لائف ایک سال سے ڈیڑھ سال کے درمیان ہوتی ہے جو ہمارا یہ بیرز فیس واش ہے یہ تقریباً دو ڈھائی سال اس کی شیل ف لائف ہے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فنگس گروت آ جاتی ہے جو کلر چینج کر جاتی ہے کلر سے مرارکہ وہ بلیکش ہو جاتا ہے ارد گرد اور اس کے اندر ایک فال سمیل آ جاتی ہے اس چیز کی گرنٹی ہوگی کہ وہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگی اس چیز کی فنگس بھی نہیں آئے گی اور وہ جو سمیل ہے وہ بھی یہ اپنی برقرار رکھے گا خوشبو جو اپنی برقرار رکھے گا اس کی چینج نہیں ہوگی جی اور ہیر ریموونگ آپ نے بتا دیا دو سور پیپر کے جی دو سور پیپر کے جی آپ کو آفر کریں گے اور وہ آپ بالوں کا کہہ رہے تھے کہ وہ شیمپو میں نے بنایا ذرا اس کا بھی دکھائی نہیں یہ میں لگا آنے سکتا اچھا چلے کوئی نہیں کیونکہ میرے بال زیادہ سفید نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ چیز ہے یہ دیکھیں جی یہ پانچ سے سات منٹ کے اندر یہ بالوں کا کلر جو ہے وائٹ سے بلیک کر دیتا ہے اچھا اور اس کے بعد یہ آل کی طرح لگائیں گے جیسے ہاں جی جیسے ہم کریم لگاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سیم اسی طرح سے اپلائی ہوگا لیکن اس کے بعد ہم شیمپو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی شیمپو آل ریڈی یہ ہے آپ نے بس رنس آف کر دینا ہے اچھا اور یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سکن کے اوپر اپنا ٹیگ نہیں چھوڑے گا لیکن یہ جو سپاٹ آ جاتے ہیں وہ نہیں آئیں گے زبردست ہے جی یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور مارکٹ میں اس لیول کا کتنے کا ملتا ہے ہم اسے ہیر کلر کہیں گے ہیر کلر شیمپو ہیر کلر شیمپو کتنے میں اویلیبل ہوتا ہے جی مختلف اس کی پرائز ہیں کچھ ساشوں میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ دس روپے سے بیس روپے والے آپ تو چل رہے ہیں ساشے کر رہے ہیں کچھ اس کی تھوڑی بڑی پیکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو ایمل کی کچھ پچاس ایمل کی وہ مختلف ویرینٹ اور مختلف پرائز کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کتنے میں اوفر کریں گے یہ تھری ہنڈرڈ کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا تین سو روپے پر کیجی آپ دیں گے پر کیجی یہ والا اوفر کر دیا گیا ایک زبردست قسم کی میں اپورچونٹی لے کے آئے ہیں اتنا ٹائم آپ لوگوں کا لے رہا ہوں اور مدسر بھائی کا بھی اتنا ٹائم میں نے لیا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ بہن بھائی جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی لائن اف ایکشن نہیں ہے ان کو ایک اچھی اپورچونٹی جو ہے اویل کر کے دینا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اگر میں کسی کے کام آجوں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور خوشی کی بات ہے اس کے بعد کیا دکھانا چاہیں گے اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہ زیادہ تر امپورٹ ہوتی ہے فیس اینڈ باڈی سکرب جل کے نام سے ہی مارکیٹ میں زیادہ چل رہی ہے اور چائنہ سے امپورٹ ہوتی ہے یہ لوکل چند لوگ بنا رہے ہیں ان میں سے ایک میں ہوں یہ باڈی سکرب ہے فیس اینڈ باڈی سکرب جل اس کی ایک خصوصیت یہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا آپ اس کو لگائیں گے لگا کر آپ اس کو جنٹل مساج کریں گے یہ فوراں آپ کو ریزلٹ دے گا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو میل سی بنی ہے وائٹ ہے جب آپ اس کو جنٹل سکرب کرتے رہیں گے تو یہ بلیکش ہو جائے گی اور آپ کے جو سکن کے اوپر جو بھی ڈسٹ اور سیبم وغیرہ ہے ڈرٹ جتنی بھی ہوگی ہوگی ٹھیک ہے جی میں بھی چیک کرتا ہوں جی اس کو یہ دیکھیں جی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو کرنا شروع کر دیا ابھی یہ بلکل اس فارم میں ہے یاد رکھ لیں ابھی میں اس کو رب کرنا شروع کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا کس طرح سے ہو جائے گا آپ لوگ اس کو چیک کرتے رہیے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھتے جائیے گا یہ دیکھتے جائیں آپ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ چیز کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سکن سے اتر رہا ہے یہ جتنی بھی ڈرٹ تھی یہ دیکھیں یہ ساری اس نے جتنی بھی اس کے اندر وہ ڈرٹ تھی وہ ساری آگی یہ سکرب ہے نا بیسیکلی جی یہ دیکھیں جی اس کو آپ چیک کر لیں بہترین چیز ہے جی یہ زبردست ہے اور اس کا ایک اور جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری بچیاں ہماری جو بہنیں جن کو اکثر لڑکے بھی خاص ہوتے ہیں وہ بھی جن کو اکنی ہوتی ہیں آپ کو لڑکا کا ہے اور میری طرف اشارہ کیوں کیا ہے آپ ماشاءاللہ لڑکے ہیں ہوئی 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 کمال ہے بہت بہت شکریت لڑکا کہنے کے لئے آپ کو شاید ہوگا آپ کی سالگیرہ پر میں بھی تھا جب آپ 18 سے 17 سال کے ہوئے تھے اب اس کی بات کر لیتے ہیں جی مارکٹ میں اس لیول کا جو فیس واش یا باڈی واش ہے کتنے میں ملتا ہے اور آپ کتنے میں اوفر کریں گے یہ ساڑھے چار سو روپیز پر کے جی میں ہے اچھا آپ اوفر کریں گے جی میں اچھا زبردست ہے یہ سکرب مارکٹ میں اس لیول کا اس سٹینڈرڈ کا کتنے میں ملتا ہے جو سو ایمل کی جو ٹیوب ہے وہ تقریباً ایک سو پچھتر روپے ایک سو ستر روپے اس طرح سے ہے اور آپ دیں گے ساڑھے چار سو روپے پر کے جی میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کون کون سی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ کو یہ ہمارا ایک فیس واش ہے ٹھیک ہے جو ملڈائی نیشنل لیول کا ہے ٹھیک ہے کریمی فیس واش ہے بیسیکلی یہ اچھا یہ تو آپ کا سٹرائن کا ہے نا یہ سٹرائن کا ہے یہ بلک میں بھی میں کرتا ہوں اچھا بلک میں بھی مل جائے گا اب مجھے بلکے بہن بھائیوں کو بتائیں بلک میں آپ کو کیسے آرڈر کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کے لیے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے ٹھیک ہے اگر تو اس کا سیمپل ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی مجھے چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کا ایک سیمپل مجھے دیجئے ٹھیک ہے یا اگر آپ کے پاس سیمپل نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوالٹی مجھے چاہیے آپ بتا دیجئے کہ یہ یہ کوالٹی چاہیے ٹھیک ہے اس کی آپ پیمنٹ کر دیجئے آپ کو ساتھ سے آٹھ ورکنگ ڈیز میں وہ ڈلیور ہو جائے گا ٹھیک ہے پاکستان کی کسی بھی شہر میں کسی بھی شہر میں پاولرز والوں کے لیے کوئی خاص آپ کے پاس اپرچونٹی ہے جی پاولرز کے لیے خاص اپرچونٹی آپ کہتے ہیں تو دے دیتے ہیں اچھا دے نا کیونکہ انہیں بلک میں چاہیے ہوتی ہیں چیزیں اس کے اندر ویسے جو ہماری جو فیشل آئیٹم ہے وہ منیمم آرڈر جو میں لیتا ہوں وہ ففٹی کیجی کا ہے ٹھیک ہے لیکن جمشید بھائی آپ کی وجہ سے وہ منیمم آرڈر ٹین کیجی کا ہے اچھا ٹین ٹین کیجی تک بھی زبردست ہے جی بہترین ہے وہ بہن بھائی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ان کے پاس لائن افیکشن نہیں ہے انہیں پتہ نہیں ہے کاؤسمیٹکس کہتے کس کو ہے لیکن کرنا کچھ نہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اپنا برینڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں ایک اپنی بیس بنانا چاہتے ہیں ان کو آپ کس حد تک سپورٹ کریں گے آپ کیا سامیت ہے کہ کتنے پیسے ہوں تو وہ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں مشورہ میرا یہی ہوگا جیسے میں نے خود سٹارٹ کیا تھا کہ ایک پروڈکٹ سے میں نے شروعات کی تھی اس کو آہستہ آہستہ لے کر چلا تھا جب اس کے ریزلٹ اس کی کالٹی لوگوں کو پتہ چلی ان کا کانفیڈنس بیلڈ ہوا اس کے بعد اس کے روپیٹ آرڈر شروع ہوئے جب روپیٹ آرڈر شروع ہوتے ہیں تو مختلف پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے بلکل سے اصل کامیابی آپ کی ریپیٹ آرڈر سے ہوتی ہے جی کسی بہن بھائی کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کم سے کم کتنے ہونے چاہیے وہ اس فیلڈ کو چوز کر لے اور وہ پر منت اس میں سے کتنا کما سکتا ہے ریٹس تو آپ کے سامنے ہیں پلس پیکنگ میٹیریل اس میں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جو پروفٹ دیکھتے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ جو مارکیٹ کے اندر قیمت چل رہی ہے جے 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 وہ تو ہوگی وہ تو ہوگی آپ اپنے کسٹمر کو موبیلائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر اسے کم آفر دے دیتے ہیں جے قوالٹی اس کو مل جائے گی ٹھیک ہے لیکن کم قیمت میں مل جائے گی تو وہ آپ کی طرف کھچ کے آئے گا بلکل صحیح مجھے یہ بتائیے گا کہ مندصر بھائی کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آپ کو ویزٹ کر سکتا ہے یہاں پر آپ آپ یہاں پہ آ کے بھی ان کو ویزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے جو بھی آپ کو مشورہ چاہیے انشاءاللہ یہ آپ کو زبردست قسم کا مشورہ دیں گے ایک اچھے مقصد کے لیے یہ ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کی ٹیم کا حصہ بنیں اور ان کے ساتھ رابطے میں آئیں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست فیلڈ ہے اس میں آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے چند ایک کی قوانٹیٹی تو آپ نے بتا دی کوئی بہن بھائی کتنے پیسے لے کے آئے گا تو آپ اسے کوئی رینج بنا کے دے سکتے ہیں اس کے اندر ایک تو ان کا مائنڈ کیا ہے ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس پندرہ یا بیس ہزار پیہ ہے تو وہ اس سے کام شروع کر سکتا ہے اس کے اندر اس کو میں یہ بھی گائیڈ کر دوں گا کہ کم پیسوں میں آپ نے پیکنگ کیسے بنانی ہے بہت زیادہ خرچہ جو آتا ہے وہ پیکنگ میٹیریل کے اوپر آتا ہے آپ کوئی بھی پروڈکٹ کسی سے بھی بیس پچیس تیس کیجی تو لے سکتے ہیں لیکن جب آپ پیکنگ لیں گے آپ کو ہزاروں کی کونٹیٹی میں جتنی زیادہ کونٹیٹی اٹھائیں گے اتنی آپ کو سستی پڑے گی اور وہ کم کونٹیٹی اول تو پیکنگ میں کوئی دیتا نہیں اور اگر کوئی دے گا تو وہ اتنا ریٹ آپ کو بتا دے گا کہ وہ فیزیبل ہی نہیں بلکل صحیح اس کا بھی طریقہ ایک ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ آپ کس کس چیز میں ڈیل کرتے ہیں کون کون سے چیزیں بناتے ہیں جلدی جلدی بتا دیں وقت کم ہے وائٹننگ کریم ٹھیک ہے ہیئر مووینگ ٹھیک ہے فیشل کی تقریباً تمام آئٹم کلر کاسمیٹکس میں میک اپ آئٹم ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ شیمپو کلر شیمپو ہے اس کے علاوہ وینشنگ کریم ہے ٹھیک ہے بلیچ کریم کاسمیٹکس کے ایک نارمل جو رینج لوکل مارکیٹ میں جو چل رہی ہے جو بک رہی ہے وہ تقریباً ساری ہیں وہ ساری ہیں بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مندصر بھائی اللہ پاک آپ کے رسک میں برکت دے بہن بھائیوں کی ذات سے آپ کا فائدہ ہو اور آپ کی ذات سے بہن بھائیوں کا اور یوں ہی یہ کارما چلتا رہے یہ تھی جناب آج کی اپیسیوڈ آج کی اپیسیوڈ آپ کو کیسی لگی جو جو ہم نے آپ کو ٹپس دیں جو جو چیزیں دکھائیں اور ایک دو ایکسپیرمنٹ بھی آپ کو کر کے دکھائیں وہ آپ کو کیسے لگے یہ ساری باتیں آپ نے اپنے بھائی کو بتانی ہے کمنٹ سیکشن میں آج تک کے لیے اتنا ہی اس دعا کے ساتھ کے اللہ پاک آپ لوگ خوش خورم رکھیں شاد رہیں عباد رہیں اور زندگی میں دھیروں کامیابیاں سے مٹیں اپنے بھائی جمشید بدر کو دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ایپسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے پلیس کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات